مائی ڈیر فینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سو ٹوڈیز وی آر گوئنگ تو ڈسکس آباؤٹ ای ویری ایمپورٹن ٹاپک دیٹ ایز ایمیجنسی میڈیسین یوز انڈائیلسیس یونیٹ آفٹر واشنگ دیس ویڈیو یو گیٹ ای بیسیک آئیڈیا آباؤٹ دیس میڈیسین تو فرسٹ سٹارڈ کرتے ہیں ہم لوگ آئینوٹروپس ایجنٹس ہیں تو آئینوٹروپس ایجنٹس کیا ہوتے ہیں یہ گروپ آب میڈیسینس ہوتے ہیں that affect the contraction of the heart muscles یہ ہرٹ کے muscles کے contraction پہ اپنا کام کرتے ہیں ایسے ایجنٹس کو ہم آئینوٹروپس بولتے ہیں ان کا ایفیکٹ پوزٹی بھی ہو سکتا اور نیگیٹی بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کا ایک انجیکشن ہے انجیکشن ڈوپا مائن دوسرا ہے انجیکشن ڈوپیوٹا مائن اور تیسرا ہے آپ کا انجیکشن نور ایڈینلین یا جس کو ہم لوگ نور اپنیفرین بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا انجیکشن ایڈینلین ہے یا جس کو ہم لوگ اپنیفرین بھی بولتے ہیں ان سب کا ایفیکٹ پوزٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک آتا ہے capsule nefidifin ہنہا اس کو ہم لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب ہائیپرٹینشن ہوتا ہے تو ہائیپرٹینشن کی ٹریٹمنٹ میں اس capsule کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹیبلیٹ کرونیڈین کا بھی استعمال ہم لوگ ہائیپرٹینشن میں کرتے ہیں بی پی بہت زیادہ بڑھ جاتا تو گھٹانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں انجیکشن ایٹروپین یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں ہرٹ ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے جب مریض کی ہرٹ ریٹ کافی کم ہو جاتی ہے تو ہرٹ ریٹ کو بڑھانے کے لیے ایٹروپین کا استعمال کیا جاتا ہے سوربیٹ ریٹ تو دیکھیں سوربیٹ ریٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں انجائنہ کے پریونشن میں انجائنہ ہوتا ہے ہرٹ ریلیٹڈ چسٹ پین کو ہم انجائنہ بولتے ہیں ڈائلسیز میں اکثر مریض کمپلین کرتے ہیں چسٹ پین کی تو اس میں آپ سوربیٹریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں انجیکشن کارڈیرون یا انجیکشن امیڈیرون اس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب لائف تھریٹننگ ہرٹ ریدم ڈیس آرڈر ہو جائے تو اس میں ڈیس آرڈر کو ہم لوگ یا ریدم کو نارمل کرنے کے لیے ہم اس انجیکشن کے یوز کرتے ہیں انجیکشن پروٹامین سلفیٹ یوز ٹو ریورس دا ایفیکٹ آف ہیپیرین اس کو ہم لوگ ہیپیرین کا انٹی ڈوڈ ہی بولتے ہیں اور اگزام میں اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہیپیرین کا انٹی ڈوڈ کیا ہے تو اس کا آنسر ہے پروٹامین سلفیٹ انجیکشن ہائیڈرو کارٹیسون تو انجیکشن ہائیڈرو کارٹیسون کا استعمال ہم لوگ الرجک ریاکشن میں زیادہ تر کرتے ہیں چاہے ڈالیزر ریاکشن سے یا کیمکل ریاکشن سے یا کوئی اور ریاکشن سے تو ڈیورین ڈیلسیز ہم اس کا یوز کرتے ہیں اس ریاکشن کو یا الرجس کو روکنے کے لیے انجیکشن انٹیبلیٹ فینیرامین یا جس کو ہم لوگ ایویل بھی بولتے ہیں تو ہائیڈرو کارٹیسون کے ساتھ ہم لوگ اس کو جب بھی یہ کوئی ریاکشن ہوتا تو اس ریاکشن کے اس میں اس کو ہم لوگ انجٹ کرتے ہیں تاکہ مریض کو ریلیف مل سکے پیراسیٹمول کا تو پتہ ہی ہے پیراسیٹمول فیور کے لیے یوز کیا جاتا ہے انجیکشن آنڈیم یا آنڈیسٹرون اس کا استعمال ہم لوگ وومیٹنگ میں کرتے ہیں جب مریض کو وومیٹنگ طرح لگ رہی ہے یا وومیٹنگ کر رہا ہو تو اس سے بچنا کے لیے انجیکشن آنڈیم کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں انجیکشن پینٹا ہم لوگ کرتے ہیں ایسیڈیٹی کے لیے یا جب گیس کی بننے لگتی ہے مریض کو تو اس ٹائم بھی کرتے ہیں سالبوٹا مال سالبوٹا مال اس کا استعمال ہم لوگ نیبولائیزیشن میں کرتے ہیں کئی بار مریض کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے کوئی اور پرابلم ہوتی ہے یا ہائپر کیلیمیہ کنڈیشن ہے بھی ہم لوگ سالبوٹا مال کا یوز کرتے ہیں نیبولائیزیشن میں انجیکشن میڈاز یا میٹازولم یہ سیڈیٹیو ایکشن ہوتا ہے اس کا تو اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے سالوشن ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈیکسٹوز یا تھری پرسنٹ نارمل سیلائن یہ بھی ہماری یونٹ میں ہونا چاہیے اگر تاکہ کسی کا شوگر ڈاؤن ہو تو آپ اسے انفیوز کر سکیں کئی بار ڈی ڈی ایس کے پریونشن نے بھی اس کا استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں دیکھیں ڈوزز آپ کو دواؤں کا وہی دینا ہے جو پریسکرائب کیا گیا ہے اپنے مند سے کوئی بھی ڈوزز آگے پیچھے نہیں کرنا ہے